سبق نمبر ون قومی اتفاق کی مشقی سوالات ہم کرتے ہیں پہلا سوال سوالات کے جواب دیجئے اس کا حصہ علف ہے پرانے زمانے میں لفظ قوم سے کیا مراد لی جاتی تھی ہم جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ قوم سے مراد کسی برگ بزرگ کی نسل میں ہونے والے یا کسی ملک کے باشندہ ہونے سے لی جاتی تھی پرانے وقتوں میں یہ مراد لی جاتی تھی بے حصہ ہے ہمارے پاس اسلام نے تفرق قومی کو مٹا کر کون سا رشتہ قائم کیا تو سرسید نے جو تفرق قومی کو مٹا کر رشتہ قائم کیا وہ یہ تھا کہ تمام قومی سلسلے یا رشتے منسوخ کیا روحانی بلکہ خدای رشتہ قائم کیا یعنی انسان کسی بھی نسل ملک یا زبان سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ کلمہ گو ہے ایمان یا توحید کی رسی کو پکڑے ہیں تو وہ آپس میں ایک قوم ہے ایک جماعت ہے اگلا سوال ہے سرسید کے نزدی قومی ترقی کا اولین مرحلہ کیا ہے ان کے نزدی یعنی سرسید کے نزدی قومی ترقی اسی وقت شروع ہو سکتی ہے جب ہم سب آپس میں رنگ نسل علاقے اور جبان کا فرق بھول کر نفرتوں دشمنی کو بھول کر ایک اللہ کے نظر ماننے والے کی حیثت سے ایک کلمہ پڑھنے والے کے تعلق سے ایک جماعت اور قوم بن جائے اور اپنے فائدے سے پہلے اپنے قوم کا فائدہ سوچیں اگلا سوال ہے کہ یکتائی اور یکجہتی سے سرسید کی کیا مراد ہے تو ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس طرح کہ سرسید احمد خان مسلمان کرمہ گو قوم کے ایک ہونے یعنی اس کی وحدانیت اور اتفاق پر زودی تھے بار بار دے رہا پورے سبق میں دے رہا اگلا سوال ہے ہمارے پاس مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب کیا ہے تو مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب قوم اتحاد اور اتفاق کرنا ہونا ہے ہم صرف اپنی ذاتی فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں آپ دیکھیں رہے ہمارے بڑوسی محلے یا قوم کے مشترکہ نفع و نقصان کے بارے میں دھیان نہیں دیتے تو پھر قوم یا ملک کیسے ترقی کرے گا یہ تو ہمیں سوچنا ہوگا اگلا سوال ہم دال حصہ پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے جوال کا جواب ہمیں کر لیا سید کندابے قومی اتحاد کیسے قائم کیا جا سکتا کیسے حاصل کیا جا سکتا یا کیسے قائم کیا جا سکتا تو ہم جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ ان کے رجلی قومی اتحاد کی دو حصے ایک اس میں تمام کلمہ گو یعنی ایمان والے ایک قوم کے حصے سے متحد ہیں اور دوسرا وطنی اتحاد جو ایک ملک میں رہنے والے ہم وطنوں کے ساتھ متحد ہونے میں ہے یہ دونوں اتحاد یعنی روحانی اتحاد اور وطنی اتحاد مل کر قومی اتحاد کو تشکیل دیتے ہیں اس طرح وہ قائم ہو سکتا ہے اور اسی طرح ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے اگلا سوال ہے قومی ہمدردی سے کیا بناتے ہیں ارے بھائیہ قومی ہمدردی کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی زبان یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کے ساتھ محبت بھائیچارہ دوستی آنت کا مظاہرہ کرنا قومی ہمدردی کہنا تا اور اسی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتحاد بھی کرتے ہیں اور اپنے ملک قوم کی ترقی میں اہم کلنان بیدہ کرتے ہیں تو قومی ہمدردی سے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ ایک طرف اندہ بھی راضی رہتا ہے اور دوسرے طرف ملک بھی مستحقب رہتا ہے اگلا سوال ہے شخصی اتفاق اور قومی اتفاق میں کیا فرق ہے کون جواب دے رہا کو بھی نہیں بری بار شخصی اتفاق اپنے ذاتی مفاد اور ضرورت ابھلائی کے لیے ایک دوسر سے دوستی کرنا ہے ان سے بھائی چاہرہ دکھانا ہے جی ساتھ میں اسے وہ ہمورک دے دے گا انہیں کارم کر لیں گے تو یہ شخصی اتفاق جس لیے اس سے دوستی کی ہوئی ہے جبکہ قومی اتفاق سے کیا مراد ہے کہ اس میں اپنی بھلائی اور فائدے کو چھوڑ کر نظر انداز کر کے اپنے محلے یا علاقے یا شہر یا ملک یا قوم کی بھلائی اور فائدے کے بارے میں سوچیں ذرا براڈ مینڈڈ ہو اور سب کے بارے کو سوچنے کی کوشش کریں تو یہ مہم اتفاق ہے ان دونوں کے شخصی اتفاق سے آپ کا یا آپ کے دوست کا ترقی کرے گا اس کا فائدہ ہوگا لیکن قومی اتفاق میں پورا ملک علاقہ یا قوم ترقی گرام پر گمزن ہوتے ہیں سمجھ پہ رہا ہے اگلا سوال سوال نمبر دو خلاصہ تاریخ کیجئے جو سوال سبق کی ایکسپلینیشن پہلی ویڈیو میں دی گئی ہے اس کے ذریعے آپ خلاصہ خود دیکھ سکتے ہیں بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے اگلا سوال ہے جناب سوال ہے متین درست جواب پہ نشان لگائی ہے خپل متین یک جہتی بے جواب درست ہے ہم سائے کا عدب ہمارے مذہب کا ہے جوز کیا ہے ہم سائے کا عدب یعنی پڑوسی کا عدب ہمارے مذہب کا جوز حصہ ہے تیسرا نمبر ہے قومی ترقی کا بنیادی سبب کیا ہے سبب قومی ترقی کا بنیادی سبب کیا ہوتا ہے اتفاق ہوتا ہے سسائیت کے نظر میں کس نے ہماری قوم کو ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیا نہ اتفاقی نے قربط الوسطا سے کیا مراد ہے توحید یعنی اللہ پر ایمان کلمہ کو اس کو ہم قربط التقویٰ کہتے ہیں اگلا سوال ہمارا سوال نمبر چار ہے جن میں آپ کو ایکسپلینیشن دینی ہے جملوں کی اور یہ جو پیرگراف آپ کو ویڈیو ون میں سمجھائے گئے اس میں ان کی وضاحت موجود ہے آپ خود سے لکھ سکتے ہیں ہم میں قومی تفاق کا خیال منسیہ ہو گیا یعنی ہم میں ختم ہو گیا ہم میں قومی تفاق کا خیال ختم ہو گیا بلکہ بھول گئے ہم بھولا ہوا سبق ہو گیا چیز جس کسی نے عربت السقویٰ عربت الوستا قوم قلمہ توحید کو مستقم کیا وہ ایک قوم بن گیا اس جملے میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ توحید یا قلمہ گو لوگوں کو آپس میں مضبوط طریقے سے ہونا چاہیے آپس میں جڑے رہنا چاہیے ان میں تفاق ہو اور اسی کے ذریعے وہ ایک قوم بن سکتا ہے اپنے ایمان پر اپنے تقویٰ پر پوری طرح سے قائم رہ کر ہی ہم ایک قوم بن سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں سو مسلمان کو ایک قوم بننا ہوگا آپس میں جڑ کر رہنا ہوگا اگلا ہے ہم سب آپس کی محبت سے اس اداوت و نفاق کو یکتائی اور یکجیتی سے مبدل کر سکتے ہیں مبدل کا مطلب بھی آپ کو الفاظ مانی میں دیا گیا ہے تو یعنی تقدیل کر سکتے ہیں تو ہم آپس کی اداوت یعنی دشمنی نفاق یعنی فرق نفرت ہم ان کو آپس میں چینج کر کے یکجیتی اور یکتائی یعنی ایک ہو سکتے ہیں آپس میں بھائی چاہرہ قائم کر سکتے ہیں اس میں چینج کر سکتے ہیں اس میں تبدیل کر سکتے ہیں مبدل کر سکتے ہیں سوال نمبر پانس ہمارے پاس ہے کہ ترقیق جملوں میں استعمال کریں گے رشتہ خوط آنت منافع منافعات اور ابنائے جنس ان کو جملوں میں استعمال کیجئے یہ آپ کی اپنی ذہانت پر ہے اور اس کے علاوہ قوم اتفاق کی ضرورت پر مضمون لکھئے مضمون کا سوال پیپر میں آتا ہے سو اچھا سا مضمون لکھنے کی کوشش کی یہ اپنی سبق سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی جو ہے وہ اس طرح تنکیش ہو جائے گی اور اور آسانی سے آپ اپنے تمام کام کر سکتے ہیں سبق نمبر 1 قطب ہوا اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 2 کے بارے میں کریں گے شکریہ جنہے رہیے اے اے سبق مادر جیکن ایک سنٹر کے ساتھ سبسکرائم کیجئے ارفادہ اٹھائیے تینکیو موسیقی موسیقی